ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اینڈ ایسی اجلاس وزیر آزم نے وسائل اور مسائل سوبوں کے سامنے رکھ دیئے اجلاس میں آئندہ بجٹ دوہزار تئیس تا دوہزار چوبیس سے مطالق تفصیلی بریفنگ دی گئے نئے مالیاتی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے آڈیو پھیل آئی گئی اس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی جسٹس مونی بختر کا کہنا تھا کہ بغیر تصدیق آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استیفہ دینا چاہیے زلے شاق قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت منظور ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی بوشہ بی بی کا مقدمات کی تفصیلات گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع پاکستان کا جذبہ خیر سگالی کے تحت دو سو نوے اغوان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان اغوان شہریوں کو آئندہ دو ماہ میں رہا کر دیا جائے گا اغوانستان کی درخواست تک دو ہزار تین سو پچاس اغوان شہریوں کو رہا کیا جا چکا ہے آئیم ایف کا نوے اور دسوے جائزے کو یک جا کرنے کا اندیا تاہم پاکستان پہلے نوے جائزے کو اکیلا مکمل کرنے کا خواہش مند ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اور اکیلا مکمل کرنے کا اکسا ہے یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant. we deal in study, work, pnp and peer visas get start-up visas, work permit and business visas. we rise by lifting others لائٹو امیگریشن قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں وزیر آزم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس میں وزیر آزم نے وسائل اور مسائل صوبوں کے سامنے رکھ دیئے وزارت خزانہ کی جانب سے اجلاس میں ایندہ بجٹ 2023 سے 2024 سے مطالق تفصیلی بریفنگ دی گئی جبکہ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2669 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس منقق ہوا وزیر آزم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں ترقی عوامی فلح اور کاروبار دوز فالیسیاں محور ہیں آئندہ مالی سال میں شرح نمو اور روزکار کے مواقع بڑھائے جائیں گے وزیر آزم نے مزید کہا ہے کہ پی ایس ڈی بی کے حجم کو سانت سو سے بڑھا کر ناؤ سو پچاس ارب روپے کر رہے ہیں ہم سب کو مل کر پاکستان کی معوشی ترقی میں حصہ ڈالنا ہوگا موجودہ وسائل کو بہترین طریقے سیبروئے کارلانی کی پالیسی اپنا رہے ہیں سیلا متاثرہ علاقوں کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے بھی خطیر رقم مقتص کی جا رہی ہے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں سووں کا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاقڈار وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال وزیر تجارت نوید قمر وزیر مواصلہ مولانا اسد بحمود اور پنجاب قیبر پختونخواہ کے نگرہ اور سن کے وزرائے آلہ بھی شریک ہیں پلوچستان حکومت کے قوم اقتصادی کانسل کے اجلاس سے متعلق تحافظات ہیں جسٹس مونی بختر نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق آوڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استیفہ دینا چاہیے مزید احوال اس سپورٹ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے آوڈیو لیگز کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات کی سپریم کورٹ کے جسٹس مونی بختر نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق آوڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے وزیر کو استیفہ دینا چاہیے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے حکومت کی جانب سے بینچ پر اٹھائے گئے اعتراضات پڑھ کر سنا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں چیف جسٹس دستیاب تھے جنہیں کمیشن کے قیام پر آگاہ نہیں کیا گیا چیف جسٹس کے علم میں نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا کیا آپ اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں کہ ہم میں سے تین ججز متنازع ہیں اگر اس پر جاتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس بنیاد پر فرض کر لیا کہ ہم میں سے تین کا کانفلیکٹ ہے دوسرا اور اہم ایشو عدلیہ کی ازادی کا ہے چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان ایک آئینی عہدہ ہے مفروضہ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا چارچ کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی جج کو الگ کرنا ہے یا نہیں اٹرونی جرنل نے کہا کہ کوڈ آف کنڈیکٹ کا آرٹیکل چار کہتا ہے کہ مفاد کا ٹکڑاؤں نہیں ہونا چاہیے اٹرونی جرنل نے ایک وکیل کی اہلیہ اور چیف جسٹس کی ساس کی مبینہ آڈیو کا حوالہ دیا جسٹس مونی بختر نے پوچھا کہ وفاق کا کیا موقع ہے کہ مبینہ آڈیوز مکمل طور پر ٹھیک ہیں وفاق کو یہ علم نہیں ہے کہ مبینہ آڈیوز مصدقہ سچی ہیں یا نہیں اٹرونی جرنل نے جواب دیا کہ اسی لیے کمیشن تشکیل دیا تھا جسٹس مونی بختر نے کہا کہ ایک آڈیو پر وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ایسی آڈیوز جس کی تصدیق نہ ہو اس کی بنیاد پر بینچ پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے وہ شخص جسے آڈیوز کی تصدیق کا علم نہیں اس کے بینچ پر اعتراض کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا بغیر تصدیق یہ آڈیوز پر پریس کانفرنس کرنے والے کابینہ کے وزیر کو تو استیفہ دے دینا چاہیے اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مجھے تو پتا نہیں لیکن جج صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں چیف جسٹس نے اٹرونی جرنل سے کہا کہ آڈیوز پر پریس کانفرنس کے معاملے پر ہم پیمرہ اور میڈیا سے پوچھیں گے دیکھیں اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی آڈیوز کو پلانٹ کس نے کیا جسٹس مونی بختر نے کہا کہ اگر آڈیوز قانونی طور پر درست ہیں پھر تو ٹھیک ہے ایسے تو کل کوئی بھی آڈیو لے کر آئے گا کہ جج صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں سوشل میڈیا کی بڑی طاقت ہے لیکن غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اٹرونی جرنل نے جواب دیا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کمیشن کے ذریعے اس معاملے کو دیکھے گی وارٹس ایپ کے ذریعے کالز کی گئیں حکومت تمام عامل کا جائزہ لے گی حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ مبینہ آڈیوز ہیں انکوائری کمیشن کے حقائق سامنے آئیں گے وفاقی حکومت کا کیس تاثب کا نہیں بلکہ مفاد کے ٹکراؤ کا ہے ہماری کوئی بدمیتی نہیں ہے بینچ کی تبدیلی سے درخواست گزار کا حق متاثر نہیں ہوتا لاہور ہائی کورٹ نے زلشہ قتل کیس میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے عبوری زمانت کی درخواست منظور کر لی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے زلشہ قتل کیس میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے عبوری زمانت کی درخواست منظور کر لی جبکہ بشرا بی بی نے پاکستان بھر میں درش مقدمات کی تفصیلات اور گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چیرمن پی ٹی آئی ذل شاہ قتل کیس میں زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جسٹس انوار الحق نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سمات کی عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کونسی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں کیا یہ کیس قابل زمانت ہے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی ہے تو قابل زمانت عدالت نے کہا کہ یہاں تین پروسیکیوٹر کھڑے ہیں بتائیے آپ نے جو ایف آئی آر پڑھی اس سے ملزم کا کیا تعلق بنتا ہے آپ چھوڑ دیں کہ ملزم کون ہے صرف یہ دیکھیں کہ کیا اس کی زمانت منصوب ہوتی ہے آپ کو ہی تو طریقہ بتا دیں بعد ازہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی زل شاہ قتل کیس میں ایک لاکھ رفے کے متچلکوں کے عوض زمانت منصوب کر لی دوسری جانب بوشہ بی بی کا مقدمات کی تفصیلات گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بوشہ بی بی نے موقف اپنایا کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میرے خلاف کئی پہنچداری مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ مقدمات کی تفصیلات پر اہم نہیں کی جا رہی اور خدشہ ہے کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتاری ہو سکتی ہے اپنے خلاف درج تمام کیسز کی تفصیلات لینا آئینی اور قانونی حق ہے بوشہ بی بی نے انتظار پنجوتہ اور ایجاز بٹر ایڈوکیٹ کی وساطت سے آئینی درخواست سائر کی درخواست میں وفاقی حکومت سبائی حکومتوں تمام آئی جیز اور ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ پاکستان بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرے عدالت کسی خفیہ مقدمے میں غیر قانونی گرفتاری سے بھی روکنے کا حکم چاری کرے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید دو سو نوے اغوان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید دو سو نوے اغوان باشندوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا مختلف جیلوں میں قید اغوان شہریوں کو آئندہ دو ماہ میں رہا کر دیا جائے گا اغوان کانسر جرنل سید عبدالجبار کا کہنا ہے کہ اغوانستان کی درخواست پر پاکستان اب تک دو ہزار تین سو پچاس اغوان شہریوں کو رہا کر چکا ہے پاکستان نے چار دہائیوں سے اغوان محاجرین کی میزوانی کی ہے پاکستان اب بھی معاشی مشکلات کے باوجود چودہ لاکھ سے زائد اغوان محاجرین کی میزوانی کر رہا ہے خیال رہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم اغوان باشندوں کو سزا پوری ہونے پر ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپریل میں بھی کراچی کی مختلف جیلوں سے غیر قانونی مقیم اغوان باشندوں کو سزا پوری ہونے پر رہا کر دیا گیا تھا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات ہوئے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ نوے اور دسمیں جائزے کو یک جا کرنے کا اندیا دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات ہوئے ورچول مذاکرات میں وزیر مملکت ڈاکٹر آئیشہ غوظ پاشا موشی ٹیم کے ہمرا شریک ہوئی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو مذاکرات آگے بڑھانی کے لیے رازی کر لیا اور آئی ایم ایف سے سٹاف لیول محایدہ کرنے کی درخواست کر دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے نوے اور دسمیں جائزے کو یک جا کرنے کا اندیا دے دیا ہے جبکہ پاکستان پہلے نوے جائزے کو اکیلا مکمل کرنے کا خواہش مند ہے ذرائع نے کہا ہے کہ ورچول مذاکرات میں آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ نمبرز پر بھی بات چیت کی گئی تاہم دونوں فریقین کے دمیان کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اوما کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بھوشہ خان سارا سنہ کادیو کاغ کپارو کی نردز الفکار تو بچکیل تیک ٹی وی پاکستان